اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو بیالوجی ایم سی کیوز سیریز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جی فائلم ملسکہ کے ڈیفرنٹ کنسیپٹس ڈیفرنٹ ایم سی کیوز کو ڈیفرنٹ کنسیپٹس سے ڈیفرنٹ ایم سی کیوز لیا گیا ہیں ان کے کریکٹ کو آپشن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور جو آپشن ان کریکٹ ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کریکٹ کیوں ہیں چلیے شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے ایم سی کیوز نمبر ون ہے بہت ایم سی کیوز اور جتنے بھی ہمارے پاس نو فائلم ہیں انیملز کے ان کے مطلق پوچھا جا سکتا ہے سمیٹری کونسی ہے پرائیمری کریکٹریسٹکس آف باڈی سمیٹری ملسکہ میں کونسی ہے ریڈیل سمیٹری اے سمیٹری بائی لیٹل سمیٹری سفیریکل سمیٹری تو اس کا سمپل سانسر ہے اے سمیٹری کل جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں پوری فیرہ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نیڈیرینز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈیپلو بلاسٹک اور ریڈیل سمیٹری شو کرتے ہیں نیڈیرینز اس کے علاوہ باقی جتنے بھی تمام طرف فائلمز ہیں all other fila of animals ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں جی وہ بائی لیٹل سمیٹری اور ٹرپٹو بلاسٹک لیول آف ارگنیزیشن کو جو ہے وہ شو کرتے ہیں تو چارلی اپشن یہاں پر جو ہے وہ رائٹ ہوگا نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ہمسی کوئی نمبر دو ہے what is the structure responsible for secreting the shell in ملسکا شیل ملسکا میں کونسا structure جو ہے وہ سکریٹ کرتا ہے food سکریٹ کرتا ہے mental سکریٹ کرتا ہے visceral mass سکریٹ کرتا ہے یا پھر ریڈولا ریڈولا یہاں پر جو ہے وہ ٹنگ کا function شو کرتی ہے feeding کے کام آتی ہے اور mental جو ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ہے ملسکا میں جو ہے وہ شیل کو سکریٹ کرتا ہے بیٹا اپشن یہاں پر جو ہے رائٹ ہوگا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہمسی کوئی نمبر 3 in the ملسکا where is the redula found and what is its function ریڈولا جو ہے وہ کہاں پر پایا جاتا ہے اور اس کا function کیا ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ریڈولا tongue ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے feeding کا کام کرتی ہے visceral region gaseous exchange تو یہ بھی نہیں ہے foot locomotion تو یہ بھی اس کا function نہیں ہے in the mouth cavity feeding in the mental shell secretion تو یہاں پر چارلی اپشن یہاں پر رائٹ ہوگا because یہ tongue ہے تو mouth cavity میں پائے جائے گی اور feeding کے کام آئے گی نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہمسی کوئی نمبر 4 what is the primary respiratory organ in ملسکا ملسکا میں ہمارے پاس primary respiratory organ کیا ہے lungs ہیں gills ہے mental ہے یا پھر body surface ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے جی gills جو ہیں یہاں پر جو ہے primary respiratory organs ہیں اس کے علاوہ different دوسرے جو ہمارے پاس secondary structures ہیں ان میں ہمارے پاس mental lungs آ جاتے ہیں اور diffusion جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہمسی کوئی نمبر 5 which class of ملسکا includes animal like snails and slugs یعنی ہمارے پاس snails اور slugs جو ہیں وہ کس class of ملسکا میں آتے ہیں poda میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی یہ اس میں ہمارے پاس octopus وغیرہ جو ہے octopus وغیرہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس fresh water جو ہے cuttlefish اور اس کے علاوہ squid وغیرہ بھی یہاں پر ہمارے پاس fellow poda میں آ جاتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس mcqs number 6 what is the type of circulatory system in fellow poda such as squid تو fellow poda میں ہمارے پاس کونسا type of circulatory system ہوگا open circulatory system closed circulatory system double circulatory system یا پھر now circulatory system تو fellow poda میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ closed circulatory system ہوگا باقی جتنے بھی اس کی classes ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ open circulatory system ہوگا تو ہمارے پاس یہاں پر beta option write آئے گا اگر وہ squid کا یا fellow spoda کا پوچھے نیکسٹ ہے ہمارے پاس mcqs number 7 where is the ganglionic mask not located in the ملسکا ملسکا میں کہاں پر ہمارے پاس ganglionic mask locate نہیں ہوتا in the foot in the visceral mask in the mantle in the head region تو ہمارے پاس اس میں three pairs of ganglions ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ایک ایک region میں پائے جاتے ہیں foot میں بھی ہوگا visceral mask میں بھی ہوگا head region میں ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس mantle میں یہ نہیں پائے جائے گا چارلی option یہاں پر جو ہے وہ write ہوگا next ہمارے پاس mc quiz number 8 what is the developmental stage in ملسکا called ملسکا میں ہمارے پاس developmental stage کیا کہلاتی larva juvenile trocofor larva یا پھر pupa تو یہاں پر چارلی option یہاں پر write ہوگا trocofor larpa جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس developmental stage ہوتی ہے ملسکا کی next is the wooden part in ships among ملسکا ملسکا میں مارے پاس ships کا جو wooden part ہے وہ کون سے مارے پاس organism جو ہے وہ damage کرتا ہے oyster snail cuttlefish ہے یا پھر treat تو oyster جو ہے pulse نکالنے کے کام آتا یہاں پر treat جو ہے یہ write ہوگا answer delta option اس کو ship worm بھی کہتے ملسکا ملسکا میں تو ہم نے mcq پہلے بھی کر لیا روڈولا ہمارے پاس feeding کے کام آتا delta option یہاں پر جو ہے جو گیسیز exchange جو ہے یہ ہمارے پاس گلز کے ثروح ہوتی ہے سیل سیکریشن جو ہے ہمارے پاس جو منٹل کا کام ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کون سا ملسک بناتا ہے سنیل کٹل فش مسل آسٹر تو یہاں پر آسٹر پل کافی مشہور ہیں تو delta option جو ہے یہ رائٹ ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس نمبر ہمارے پاس ہمارے پاس پرائیمری سورس آف فوڈ سنیل کٹل فش کام آسٹر مسل یا پھر سکویڈ تو یہاں پر سنیل ہمارے پاس اور اس کے علاوہ سکویڈ ہمارے پاس اورنامنٹ میں کام دیتے اور آسٹر بھی لیکن یہاں پر فوڈ کی بات ہو رہی تو فوڈ میں ہمارے پاس کام آسٹر اور آسٹر شیلز سنیل سنیل آسٹر کا ہمارے پاس سنیل پار آسٹر میں ایکانومی کمپورٹنس کیا ہے یوز فور کنسٹرکشن مکس ٹار فور روڈ اورنامنٹ یوز جیولری پرڈکشن تو یہاں پر ہمارے پاس دو اکشن یہاں پر رائیڈ بان رہے ہیں یہ ہمارے پاس ٹار کے ساتھ شیلز جو ہوتے ہیں ملسکہ کے تو یہاں پر بی اور سی دونوں ہی جو ہے وہ ہمارے پاس رائیڈ اپشن بنیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی گز نمبر فورٹین ہے گارڈن اور کلٹیویشن میں کون سا ٹائپ اف ملسک جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس آسٹر سلاگ کیٹل فیش یا سکویٹ ہمارے پاس پرلز بنتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو ہے ایزا فوڈ بھی یوز ہوتا ہے تو بیٹا اپشن سلاگ یہاں پر رائیٹ اپشن ہوگا تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس تمام تر ایم سی جیتے فائل ملسکہ کے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں مید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آئی تو اسے لائک کیجئے گا دوستو میں ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس ویڈیو میں تنہیں ملے گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا محید رکھے گا